خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں خدا ہم باغ کہ تو یہاں اس وقت موجود ہے خدا ہم دا جو بھی تو ہمارے ساتھ کلام کرے بولے خدا ہم دوسرے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے ہمارے اندر نیا زور نیا مسہ انڈیل دینا خدا ہم دا آج مکمل طور پہ ہم اپنے آپ کو تیرے سپورد کر دیتے ہیں خدا ہم پاک روح تیرے سپورد کر دیتے ہیں خدا ہم باغ آج جو بھی تو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں جہاں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں خدا ہم پورا کنٹرول پورا ہولڈ تجھے دیتے ہیں خدا ہم پاک روح خدا ہم یسو خدا ہم باغ خدا ہم دا آج کا کلام کا بیچ جب گویا جائے تو خدا ہم وہ سوگنا پھل لے کے ہے ہماری زندگیوں میں خدا ہم پاک روح کے پھل پاک روح کی نیمتیں آنا شروع ہو جائیں خدا ہم خدا ہم یسو کے نام سے آج یہ کلام کا بیچ خدا ہم سوگنا پھل لے کے ہے جس سے کے ذریعے سے ہم ان پہلے پھلوں میں شامل ہو جائیں جس کو خدا ہم یسو مزیدو لینے کے لیے آ رہے ہیں خدا ہم یسو تیرے نام کو اس گروپ سے ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال ملتا رہے ہیں یسو کے نام سے آمین ہم خدا ہم کے نام کو انچہ کرنے کے لیے سسٹر مہندر سے گواہی سنیں گے جو ہم کی زندگی میں خدا ہم نے کام کیا ہم کی زندگی میں خدا ہم شکر کر دے ہیں پربون ساڈی سوڑیں ساڑے گروپ دی بھی سوڑیں سارا نم پراتھنا کیتے ہیں ساڑ درد کھدا دے مورے آپ میں تطالہ کیتا خدا ہم ساڑے چنگے کام کیتے خدا ہم ساڑے خدا ہم شکر کر دے ہیں جنٹ پہ جاندے نیسی جڑے کرائیدار سگے بڑی ڈیلے جا کار دے سانسو کاؤں دے سی پڑے آپے خدا دا شکر ہویا چاپڑیاں پڑا آگا ہے بار تھینکی ہو خدا دا ساڑھے خدا نے سنی ساڑھی منو کامنا پوری کا نکیتی پربو نے سارا نے منو کامنا پوری کرے بربو مد کرے ساہتا کرے لکھ 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 شکر دے خدا دا جڑا سانو چنگیاں بھی کیتا پربو نے ساڑھے کام بھی سوارے بڑے بڑے کام مد تیرے کار ویچھون جسو ساہی گا مردیاں نو جنگتا ساو کسی کار ساکتا پربو کی نہیں کار ساکتا جڑا کچھے تو ہو نہیں ساکتا جسو ساو کسی کار ساکتا او دیا بارکتا نو تاو دیا رحمتا نو ساتھ تو کوئی کھو نہیں ساکتا اللہ 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 سارے گروپ اللہ 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 ہمارا بڑے بڑے کام ہنجی ہنجی جو ممکن نہیں تھا کہ ہو سکتا خدا نے وہ کام کیا اللہ 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 کسی اور کے بھی اگر دل میں کوئی گواہی اس وقت آ رہی ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے کوئی کام کی ہے خدا انہیں آپ کی زندگی میں تو خدا انہیں انشاء کرنے کے لئے گواہی دے سکتے ہیں ہاں ہلیلویہ پریز دا لڑ ہنسی پریز دا لڑ میں اپنی چھوٹی سی گواہی ہے میری تھوڑے دنوں کی بات پر میں خدا انہیں کا شکر دار کرتی ہوں کہ خدا ان کے رام کو جلال ملے وہ تو مجھے پتا ہے کہ سب لوگ میرے لئے بہت پریز کرتے ہیں میرے سارے بہن بھائی جو تھے بھی مل تو میں زندہ خدا ان کے نام کی ستائش کرتی ہوں اور اسی کے نام کو جلال دیتے ہیں کیونکہ اسی کی وسیلے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی نے ہمیں زندگی دیا ہر سانس اس کی ہے تو اس کے لئے میں بہت بہت شکر گزار رہا ہوں کیونکہ میرے پر صفحات میں اس کی شکر دار کرنے کی کیونکہ وہ بڑھا مہربان ہے جو اس نے میری زندگی میں بڑھا بڑھے کام کی میری سوچوں سے پڑھ کہ وہ میری زندگی میں کام کر رہا ہے میں اس کے شکر دار کرتی ہوں حالیلویہ اور میں بچان چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بڑھا اس کو شروع سے بچپن صحیح آپ لوگ بتا ہے کہ پیٹس پالنے کا بڑا شوق تھا کتے بلی ہیں کتے بلی ہیں اور یہ جو چیزیں ریبٹ بد کے داک ایسی چیزوں کا بتایا وہ میں ہونے کو بہت سامتی تو وہ نا اب لاسٹ بلی کے بچہ ایک لیا ہے وائیڈ کلٹی بلی بڑی خوبصور بلی چھوٹی بچہ تھا وہ لیا ہے پیٹس اور ظاہر ہے ہم ابھی میں جوب سے میں آئی میں دیکھا تو اندر بلیہ سے بچہ رکھا تو میں بڑی پرشانت سو ہوں اس سے پہلے میں میں سرات کو سو رہی تھی سبتے میں مجھے خدا دخوا رہا ہے کہ ایسا ایک کار ہے بڑا وہ اس کار میں بڑا خوف سا ہے اور کوئی اندر باندھے ہیں ہم سب لوگ یعنی کی اندر باہر ایک شیشے میں سے باہر ایک کوئی آتی ہے وہ پھر رہا ہے ہماری مطلب کرنے کے لیے ہمیں کیش کرنے کے لیے اور اس کو مار دینا ہے یہ باہر نکلیں گے اس کو میں نے قتل کر دینا ہے تو مطلب میں جہاں ہم جدہ جدہ ہم دوست کھوڑتے ہیں پیشیشہ کھوڑتے ہیں تو وہی ہمیں وہ نظر آیا چاہتا ہے بننا ہے تو میں رات کو تین بجے یعنی کی دو بجے کی یہ بات ہے میں ایسے دعا مطلب میں سو رہی تھی یعنی کی میں سوئی تھی اور میں صحیح چیزے دیکھ رہی یعنی کی میں ذہن آپ کا جو جاغ رہا تھا میں سوئی اور اور سب کچھ میں جب پھر میرے فورم مجھے خدا لے پاک ہو جائے ہمیں کہا تو دعا کر میں نے اتنی پریئر کی گیا ایسے دعا میں نے لیٹے لیٹے میں دعا کرتی گئی مجھے بتا میری کب آنک لگی اور کب میں سو گئی تو میں صبح بیٹی پہ جان تھا یہ ساتھ پچھ میں دیکھا پر میں دیکھا پریشان تھا اندر مجھے بڑا ہوا پریشان سی بھی ہوگی اس کو دیکھا بچہ چھوٹا سا بی بی ہے مجھے تو اس کو شوق ہے ٹھیک ہے پر میں نے اس کو بھولی میں نے کہا بھی نہیں بھی ہم بیس میں رہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں پالنا کیونکہ پورا گھر وہ مار ڈس رکھ دے گا تو اس کو بھی جہاں سے لے گیا جس بھی بھی آپ کو دیکھ ہو تو وہ میں سے ہنگ ہو گیا نراض سا ہوا کہ مامان ایسے کیونکہ ہے میں اس کی فیلم کو سمجھ کیونکہ بتائیں بیار کرتے پیٹ سے چیزوں کو گھر میں رکھ جاتی بات کچھ اور یہاں پہ میں نے کہا نہیں ہمارے میں دعا کی میرے خدا سے کہ میری آنکھوں سے آنسوں نکلتے جائیں نکلتے جائیں میں کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے سمجھ نہیں لگ میں جو میں اندر جانگ تھی میرے اندر میں لڑی تھی میرے خدا میں کہ خدا میں اندر جانگ کو مار میں میں خود سے مجھے زندہ کر اپنے خون سے دعا مجھے دعا کیونکہ میں خود کچھ نہیں میں تو ایک زیرو لچار اوپر زور اوپر خدا تو میری کو اپنے خون کے حصیلے سے اسی طرح میں دعا کرتی اور رو رہی تھی دعا کر کہ اچھے میں رو تیرے دعا کر تو مجھے خدا نے تلی چنان کیا تو میں سو گی تو جب میں صبح آئی کئی کام پہ چلی کی میں واپس آئی تو جب نہیں رات شام کو دوسرے دنی کو پھر وہ نابر جب میری پہ جانے جوٹی جانے سے پہلے ہم کل مندے کی پات گئے تو میں باہر کھل دیر کے لئے شام کو دوسرے دوسرے گئے تو آنے سے پہلے اسے نے پھلی کے ساتھ جلی بھی سر اٹھا کے اپنی گاڑی میں رٹھا اور اس کو چھوڑنے چلا گیا اور وہ میں سے نراز کرائی میں نے کہ کئی بات نہیں ابھی کوئی تو میں رو رہ رہ سنگار بات ایک خدا نے میری اس پریشانی کو دور کیا میں نہیں چاہتے کہ گھر میں کوئی ایسی بات ہو تو میں نے خدا شکر دعا کیا تیرا شکر ہے کہ میرے رونے کا جواب دیا کیونکہ خدا کہتا کہ تم آنسوں کے ساتھ جب دعا مانگتے تو ہمارے ہمارے انسوس آئے نہیں ہوں جاتا ہماری دعا جواب دیتا چاہی وقتی طور پر مجھے کوئی پریشان بچے نراز ہو جاتے کوئی بات نہیں پر میں نے کہ یہ پریشانی ہی نہیں یہ پریشانی تی چیز کیوں گھر میں چھوٹا ہے ہم نہیں یہ چیزیں رکھ سکتے رائی تو مجھے پریشان تی خدا نے میری پریشان تی دور کیا تو میں شکر کی رات کو گھر دبان میں دعا کی کیونکہ میرا مجھے مطور تھا کہ جب آپ جائز مان جائز دعا کرتی تو خدا ہر چیز کو ہمارے لئے کھولتا چلتا رہا ہمیں کام جاپ کرتا ہماری بھی میں خدا سے سب کچھ کر لیا میرے کر دیا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ دعا تو خالے لیا تمہیں میرے خدا ان شکر ہے خدا نے مجھے خدا شکر خدا ان شکر خدا ان کے نام کو جلال دے کیونکہ ہم خود کچھ نہیں ہم خالے بڑھتا رہے میں ہمیشہ میرا خدا جو میرے ساتھ ہے جو میرے اندر رہت ہے جو میرا اٹھنا بیٹھا بولنا چالنا ہر چیز کا وہ میرا خدا ان ہے میں اس کی جتنی بھی تابعہ آمین آمین خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے خدا چاہے چھوٹی ہو گواہی چاہے بڑی ہو خدا ان دہی کے نام کو عزت اور جلال ملے کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے خدا آپ کے ساتھ ہو سسٹر مہندر اور سمینہ خدا دہ اور آپ کے زندگی میں گواہیاں لے تاکہ اب یسو کی گواہی دیتی رہیں جہاں جائیں سب کو بتائیں کہ میری یسو نے کیا میں نہیں کچھ کیا ہالیلوی ہالیلوی میں یہی کہتے ہمیشہ کہ کچھ نہیں ہوں میں تو ہم کچھ ناچی سے بن دی ہم اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہم اس کے قدموں کے ہم اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں جس طرح ہمارا خدا ہے پیار سے برابر خدا ہے شفق سے برابر خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہماری مدد کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے جب بھی ہم مشکل میں مسئل میں خدا ہم شکر دار کرتی کہ خدا ہمیں بچات خدا ہمارے زندگی ملچ آج جو ہمارے چپٹر ہے ہم نے پڑھنا قدائش کی قداب 42 ہے اور ہمارے ساتھ ریڈی میں کون ہے جی سسٹر سرائیہ ہاں جی اور سسٹر سرائیہ شاید ہاں جی سسٹر سرائیہ چین سمینہ اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں خدا اس کی کتاب 42 چپٹر اور ہمارے 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 پنجابی میں 42 چپٹر خدا پورا پورا پندرائی حلیل اللہ پیس تا لڑ 42 چپٹر اس کے پہلی ایت لیکر ہند تک حالیلویہ یوسف کے بھائی اناج خریب نے مصر کو جاتے ہیں اور یکوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں گلہ ہے تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا موت تکتے ہو دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں گلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لئے ناج مول لیاؤ تا کہ ہم زندہ رہے اور ہلاک نہ ہو سو یوسف کے دس بھائی گلہ مول لینے کو مصر میں آئے اور یکوب نے یوسف کے بھائی برمین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ دے جا کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پہ کوئی آف نہ آ جائے سو جو لوگ اللہ خیز نے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے کیونکہ قنان کے ملک میں کال تھا اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا اور وہی ملک کے سب لوگ کے ہاتھ گلہ بیشتا تھا سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر دیکھ کر اس کی حضور عطا پر جال آئے یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان کے سخت لیجے میں پوچھا تم کہا سے آئے ہو انہوں نے کہا تنان کی ملک سے اناج مول لینے کو یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا اور انہوں نے اسے نہ پہچان اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کے بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہا ان سے کہنے لگا کہ تم جسوس تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حد تریافت کرو انہوں سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں ہم سچے ہیں تیرے گلام جسوس نہیں اس نے کہا نہیں بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو تب انہوں نے کہا تیرے گلام بارہ بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک نان میں ہیں سب سے چھوٹا اس وقت تمہارے باپ کی جائے گی کہ فراہون کی یاد کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے تو اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ تمہارے بھائی کو لے آئے اور تم قیدر ہو تا کہ تمہاری باتوں کی تقصیح ہو کہ تم اچھے ہو یا نہیں ورنہ فراہون کی یاد کی قسم تم ضرور ہی جسوس ہو اس نے ان سب کو تین دن تا کٹھے نظر بند رکھا اور تیستے دن یوسف نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو تو زندہ روگے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک میرے پاس لے آؤ رو تمہاری بات ہوگی تکریس ہو جائے اور تم لاک نہ ہوگے سو انہیں ایسا ہی کیا واپس نے کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سواب سے مجرم چھہ رہے ہیں کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر دیکھ کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہیں اس کی نہ سنی اس لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہیں تب روبرم بول تھا چاہ میں نے تم سے نہ کہا تھا اس بچے پر ظلم نہ کرو تم نے نہ سنا تو دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھ ہے اس لیے آنکھوں کے سامنے اسے بدوا دیا یوسف کے بھائی قرنان کو لوٹتے ہیں پھر یوسف نے حکم کیا ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نگدی اس کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو ذات دارہ بھی دے دیں چاچا ان کے لئے ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے اپنے کی اب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا میری نگدی پھیر دی گئی ہے وہ میرے بورے میں ہے دیکھ لو پھر تو وہ ہوس با ہوگئے حقہ بکہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور کہنے لگے خدا نے ہم سے یہ کیا کیا اور وہ ملک نان میں اپنے باپ حقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی اور کہنے نہیں کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جسوس سمجھا ہم نے اسے کہا ہم سچی آدمی ہیں ہم جسوس نہیں ہم بارہ بھائی ایک ہم میں سے ایک کچھ بتا نہیں اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک تنان میں ہے تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم نے ہم سے کہا میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دیں اور اپنے گھر والوں کی کھانے کے لیے انعاز لے کر چلے جاؤ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے میرے پاس لے آو تب میں جان روں گا کہ تم جسوس نہیں بلکہ سچے آگئے ہو اور میں تم بھائی کو تم ارے حوالے کر دوں گا کہ تم ملک میں صدازی کرنا اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے کھالی کیے تو ہر شخص کی نگدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی اور وہ ان کے باپ نگدی کی تھیلیاں دیکھ در گئے اور ان کے باپ یکوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے لاد کر دیا یوسف نہیں رہا شمون بھی نہیں رہا اور اب بنی بین کو بھی لے جان چاہتے ہوں یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں تب روبر نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دانا اے میرے ہاتھ میں اسے میرے ہاتھ میں جاتے جاتے پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید باروں کو غم کے ساتھ گوھر میں تار دو تار آمین باق لانگا پڑا اور سنان جانا ہم بائیس بلکت ہو آمین 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 خدا شکر خدا کے زندہ کلام کے لئے جو روز ہماری رہنمائی کرتا ہے روز ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اس لئے خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم یوسف کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں یکوب کی اور اس چپٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے یوسف کے بعد یکوب کا جو ذکر ہے وہ ہمیں ملا ہے اور جو یکوب کے بیٹے ہیں وہ ملک کنان سے مصر میں آئے ہیں گلہ لینے کے لیے روٹی لینے کے لیے اور جیسے پچھلے چپٹر میں ہم نے سیکھا کہ یوسف کو خدا نے سرف راز کیا اور اس کو دوسرے نمبر کا حاکم جو تھا مصر میں بنا دیا اس کو قید میں سے نکالا اور اس کو کپڑے پہنائے گئے اس کو گوٹی پہنائے گئے یا اس کو سونے کا طویق جو تھا پہنائے گیا یعنی اختیار اسے دیا اور ہم نے کل پڑھا کہ جو فراؤن تھا اس نے کہا کہ یوسف کے حکم کے بغیر کوئی ہاتھ اور پاؤں بھی نہیں لائے گا حالیلویہ تو ایک صاحب سے یہ ہم نے سیکھا تھا خدام یسو مسیح میں ہیں وہ یوسف میں پائی جاتی ہیں کہ خدام نے یوسف کو بھی اسی طریقے سے سرفراز کیا جیسے خدام یسو مسیح کا نام سب ناموں سے آلہ یا بدلا گیا اسی طرح یوسف کا بھی نام جو تھا فراؤن نے جو تھا بدل دیا تھا تو اور بھی ہم نے کافی سیکھا کہ جو سیم ایک خدام یسو مسیح میں خوبی ہم پائی جاتی ہیں یا جو جو کچھ خدام یسو مسیح کے ساتھ ہوا ویسے ہی یوسف کے ساتھ بھی ہوا اور یہ جو پہلی جیسے کہلیں اگر آیت سے دیکھیں کہ جو یقوب تھا ملک کے نام میں جو کہلے ہیں خدام نے یقوب اور اس کی نسل کو ملک دیا تھا جب اس میں کال پڑا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یعنی یوسف کو تو کیلنج بردستی بیش دیا گیا تو اس کو ملک مصر میں سے نکلنا پڑا لیکن یقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ گلنہ لینے کے لیے پہلی دفعہ اپنے ملک سے ملک کنان سے باہر جو تھا وہ بھیج رہا تھا اور مصر میں بھیج رہا تھا جیسے کہنے دنیا میں جیسے مصر دنیا کو پیش کرتا ہے کہ روٹی لینے کے لیے وہ اس کو گلنہ لینے کے لیے یقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اس کا حوالہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ پہلی بار بھیجا یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن امال سات باب اس کی بارہ آیت میں اگر ہم پڑھیں انجنہ گرہ پڑھنا امال سات باب اس کی بارہ آیت میں کہ یقوب نے پہلی دفعہ اپنے بیٹوں کو باہر بھیجا تھا ملک کنان میں بھیجا تھا جس اور یہ یہ پوائنٹ جو ہے تھوڑا سات باب ہم جی بارہ وہ کدھی سڑکا ہوتے کدھی چونکا ویچ ہے اتی ہریک موڑ کو داؤ لون دی ہے امال ایٹ جو یو نا کی انجیل کے بات جو ہے سات باب بارہ انجیل پر جا یکوب نے سنیا کہ مصر وچ اناج ہے تس پیو دادیا نو پہلی بار کر لیا آمون پہلی دفعہ یکوب نے ان کو ملک مصر سے باہر بیچا تھا اور جس طرح ہم کہیں کہ خدا یسوسی نے اپنی شگردوں کو باہر بیچا تھا دو دو کر کے بیچا تھا دنیا میں جیسے بیچا منادی کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یکوب نے بیچا ہے روٹی کے لیے اور یوسف جو ہے وہ پہلے ہی مصر میں ہے یعنی اور اس کا بھی ہم دیکھا جو اس نے گلے میں پہنا وہ تعلیم کو پیش کرتا ہے یعنی خداوند کی جو تعلیم ہے اس لیے یکوب نے جب اپنے بیٹوں کو باہر بھیجا تو ایک حساب سے ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو دنیا ہے خداوند جو ہے جس طرح خداوند یوسف نے اپنی جان دی پوری دنیا کے لئے تو دنیا تک کیونکہ بعد میں ہم دیکھیں کہ یکوب یا اس کی ساری الاد وہ پھر وہ ہی مصر میں رہنا شروع ہوگی جان خداوند یوسف مسی نے ایک حساب سے کہلیں جو جان جو ہے وہ دے دی ہے پوری دنیا کے لئے دی ہم جیسے کہلیں مسیحیوں کے صرف اس کے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے جو بھی اس کا نام لے گا نجات پائے گا تو خداوند یوسف سی جس طرح پہلے سے جیسے کہلیں کہ دنیا میں خداوند یوسف نے آکے جان دی تو ہمیں جیسے بھیجتا ہے ہمارا باپ یا خداوند یوسف سی اسی طرح یکوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ پوری دنیا میں کیونکہ جہاں جب وہ جشن کے علاقے میں رہے یعنی ملک مصر میں رہے تو ہم نے آگے چل کے دیکھیں کیونکہ وہ کتنے بڑھ گئے تھے کتنا خدا نے ان کو وہاں پہ سرفراز کیا تھا یا بڑھایا تھا برو مند کیا تھا اور ان کی زندگیوں کے ذریعے جیسے کہلیں یا ان کو کیونکہ جو لوگ ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہم بھی ہیں جیسے کہتے نا ہم انجیل ہیں ہم چلتی پھٹی انجیل ہیں تو لوگ جب ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں اسی لئے جب یوسف جو تھا جب اس نے اپنے باپ کو اپنی فیملی کو ملک مصر میں کنان سے بلایا تو انہوں نے ان کو الگ رکھا تھا جشن کے علاقے میں رکھا تھا کیونکہ سے ہم کام نہیں کر اسی لئے یوسف نے جب ان کو بلایا تھا تو الگ رکھا تھا جو مصری تھے ان سے الگ رکھا تھا تو ہم چنے ہوئے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں لوگ جب ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جیسے کہلیں خود ہم یہ سمسی کو دیکھتے ہیں یا ہمارے کردار سے وہ جو کلام ہے وہ جو حکم ہے جب ان پہ عمل کرتے ہیں تو وہ دنیا تک پہنچتا ہے دنیا کو بھی پتا چلتا ہے جب وہ ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ الاغ لوگ ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں تو اس لیے ہمیں دنیا میں منادی کرنے کے لیے خدا نے چنے ہے اسی طرح یکوب نے بھیجا اپنے بیٹے کو کہ یوسف جو پہلے ہی کلام وہاں پہ زندگیاں بچانے کے لیے پہ پچھلے شپٹر میں ہم نے بڑا کہ خدا نے یوسف کو استعمال کیا اسی طرح وہ ہمیں بھی لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو یہ پہلی جو آیت ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا ہمیں استعمال کرتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے باقی کے جو دنیا میں لوگ ہیں وہ بھی بچ جائے ہماری جو کہلے ہیں خدا یوسف مسیح کی جو جو نجات ہے مجھے ملی ہے آپ کو ملی ہے ان کو بھی ہمارے وسیلہ سے مل جاتی ہے اس لیے خدا وند باپ خدا یوسف مسیح ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے ان کو بچانے کے لیے جو کہ ہم یوسف کی اور یوسف کے بھائیوں کی جسا خدا یوسف مسیح نے اپنے شگردوں کو بھیجا اس طرح خدا یوسف اپنے بھائیوں کو بھی وہاں پہ لے آیا اور جو گلہ تھا ان کو مہیا کیا تو یہ جو پہلی آئیت اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا یا باپ ہمیں بھیجتا ہے یا خدا یوسف مسیح ہمیں بھیجتا ہے تاکہ انجنہ آپ نکالنا گلتیوں دو باپ اس کی سات آئت میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نام مختونوں میں ہمیں بھیجتا ہے یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں خدا دون کے درمیان ہمیں بھیجتا ہے کہ ہم منادی ہموں کے لیے کہ ان تک خوش خبری جو ہے یعنی نام مختون جو ہیں جو گیر کو میں ہیں نام مختون جن کی سنت نہیں آنا نام مختون خدا ان کے درمیان ہمیں بھیجتا ہے کہ ان تک بھی ہم خوش خبری جو ہے وہ پہنچ جائے تو اسی طرح یعقوب نے کیا اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر میں ہے نام اس لیے خدا ان اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بھی استعمال کرتا ہے نام اور دوسری بات جو ہمیں یوسف کے زندگی سے ہمیں مل رہی ہے کہ جب اس کے بھائی مصر میں آئے تو یوسف تو ان کو پہچانتا تھا لیکن جو اس کے بھائی تھے وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے یعنی خدا یوسف مسی دنیا میں آئے یہودیوں میں سے آئے لیکن اس کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا یہودی تھے خدا یوسف مسی ان میں سے نکلے تھے لیکن انہوں نے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا لیکن خدا یوسف مسیح جو ہے وہ ان کو جانتا ہے وہ بچانا چاہتا ہے اب بھی یعنی بچ رہے ہیں نا تو یوسف نے پہچان لی اپنے بھائیوں کو اور بھائیوں نے اس کو نا پہچانا جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر ہم یہ ایک جو جو سیم بات ہے یوسف میں پائی جاتی ہے خود ہم یوسف مسیح میں پائی جاتی تھی ہم لوگ کا چوبیس بابر اس کی سولہ آیت میں دیکھیں گے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں لوگ کا چوبیس باب اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے کہ جو بھائی ہیں یعنی کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ خود ہم یہ سمسیح کو نہیں پہچان سکے لوگ کا چوبیس باب جی پر اونا دی نیتر بند کی تے گیسان کی اونا نے نا سیانن سولہ نا ہاں جی ہاں جی لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے یعنی خود آمدی اس مسیح کو وہ نہ پہچانے اسی طرح کیونکہ خود آمد جو ہے جو یوسف کے بھائی تھی ان کو بھی وہاں پہ لے کے آنا چاہتا تھا یا جو یہ ایک نبوت تھی جو پوری ہو رہی تھی جیسے ابراہام کو خدا ان نے آپ کو شاید یاد ہو کہ شروع کے جو چپٹر ہم نے پڑھے تھے جب خدا ان نے ابراہام کو چنا تھا تو خدا ان نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیرے لوگ جو ہیں یا تیری نسل جو ہے وہ سیری میں جائے گی غلامی میں جائے گی مصر میں جائے گی لیکن میں ان کو واپس لے کے آنگا تو یہ نبوت ہی جیسے کہلے ہیں یا خدا ان کا کلام ہی پورا ہو رہا تھا کہ جو یقوب نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا یا یقوب اور اس کی ساری فیملی پھر ملک مصر میں جو تھی وہ آ گئی تھی تو اس لیے تب تک جب تک یہ پورا نہ ہو جاتا تب تک ان کی آنکھیں جو تھی بند کی ہوئی تھی خود ہی خدا ان نے کہ وہ اس کو نہ پہچانے یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہیں ایک اور آیت پڑھتے ہیں یوہنہ کی انجیل بیس باب اس کی چودہ آیت کہ جو یوہنہ کی انجیل بیس باب اس کی چودہ آیت جب مریم نے خود ہمیس باب اس کی پڑھنا ہے ایک ہے کہ وہ پچھے موڑی ہے تھی یسو نو کھلوتا ویکھیا اتے ناس یانیا کی اے جیسو ہے ہاں جی تو مریم نے کیا تھا خود ہمیس باب اس کی کو دیکھا پر اس نے پہچاننا جب تک یعنی جیسے کہلے ہیں خدا ان کی مرضی نہ ہو جو بھی اس کے پیچھے کہلے ہیں کام جو ہے ابھی ہم اس طرف نہیں جائیں گے یعنی مریم نے کیوں نہیں پہچانا لیکن اس کی تب تک جو ہیں آنکھیں بند تھیں روحانی طور پر ہے نا کہ اس نے خدا ان یسو مسیح کو نہیں پہچانا اور یوہنہ کی انجیل اکیس باب اور اس کی چار آیت پڑھنا کہ شگردوں نے بھی خدا ان یسو مسیح کو نہیں پہچانا جہاں دین چڑھا لگا تا یسو کنڈے ہوتے آکھ لوتا ہے پر چیلیا نے نا پہچانیاں کہ جو وہ جیسو ہے آمون ہاں جی تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شگردوں نے بھی جو اس کے ساتھ رہے جو لیکن خدا ان شگردوں نے بھی خدا ان یسو مسیح کو نہیں پہچانا جس طرح ہم یوسف کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جب تک خدا اند نہ چاہے جس طرح یہ جیسے کہلیں جو موت سا تھا جو خدا ان یسو مسیح اس وقت کیا تھے پانی پر چل رہے تھے پانیوں پر چل رہے تھے تو یہ ایک جیسے کہلیں کہ پانیوں پر چل کے دکھایا ہے یعنی جیسے اگر دوسرے اس سے دیکھیں کہ خدا ان یسو مسیح نے جو پانیوں کا خدا ہے اس کو بھی ہرایا تھا اس کو بھی اپنے پاؤں تلے کچھلا تھا حالیلویہ تو جب تک شگردوں کی پورے طور سے اس کی ساری وہ جو کہلیں تب تک اس نے شگردوں نے اس کو نہ پہچانا تو اس لیے یہاں پہ بھی یوسف کی زندگی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک وہ جو نبوت تھی جو یا خدا ان نے جو کہا ہوا تھا وہ پورا نہ ہوا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں کھولی کیونکہ یوسف جو بھی کچھ کرنا چاہ رہا تھا یہ جو حالات تھے یہ جو کال پڑا تھا اس کو خدا ان نے استعمال کیا تو اسی طرح یوسف نے اپنے جو کہنے خاندان تھا اپنی جو فیملی تھی اس کو یہاں پہ لے کے آنا تھا اس وجہ سے یہ کہنے تب تک خدا اندر یا ایک اور بڑی وجہ تھی جو ہمیں اب یہ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے ابھی جیسے کہنے وہ اقرار نہیں کیا تھا یا اپنے گناہ کا اور دوسرا وہ جو خواب دیکھے تھے جو یوسف نے دیکھے تھے اور جو اپنے بھائیوں کو جب وہ بتاتا تھا وہ جب تک پورے نہ ہو جاتے تب تک ان کی جو کہلے روحانی طور پر آنکھیں بند تھی کہ وہ یوسف کو جو تھا پہچان نہیں سکتے تھے کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا جب تک ہم ان حالات میں سے جیسے کہلے کل بھی ہم نے وہ سیکھا تھا کہ جو پوروی ہوا چلتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں جہاں کہیں ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے کوئی گناہ یا خداوند کے حکموں کو توڑا ہوتا ہے تو خداوند وہ خود جیسے کہلے پوروی ہوا جتھی یا ہے وہ چلاتا ہے تاکہ میرے بندے جو ہیں ان حالات میں اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ کریں تاکہ وہ بچ جائیں یہ ایسے ہی ہماری زندگی میں بیماریاں، مسیبتیں، تنگیاں تکلیفیں نہیں آ جاتی ہیں خداوند کے کلام میں سے ہمیں صاف سب پتہ چلتا ہے کہ خداوند کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے کہلے ہم یا کسے نے کچھ کر دیا یا کسی کی وجہ سے ہوا لیکن کئی دفعہ خداوند مجھے اور آپ کو پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے نجار دینے کے لیے یہ طفان ہماری زندگی میں آتے ہیں یا یہ کال جیسے کہلے پڑھتے ہیں ہماری زندگی میں جیسے کہلے فائننس پرابلم جیسے کہلے جو بھی روپے پیسے کی کئی دفعہ جو کمی آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں شاید ہم نے کچھ کیا ہوتا ہے اس لیے خداوند وہ جیسے ہم نے کل سکھا کہ اس طرح کیاریوں کو سکھا دے گا وہ سوک جائیں گی وہ جو فصل ہے اپنا حاصل نہیں دے گی تو اس لیے خداوند جو ہے کئی دفعہ خود ہی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے جس طرح عصرہ علیوں کی یا یہودیوں کی آنکھوں کو بند کیا تھا کہ ہم غیرقوں میں جو تھے وہ بچ جائیں ہمیں بھی خداوند بچانا چاہتا ہے کیونکہ پہلے جو تھا پرانے آیت نامے میں صرف اسرائیلیوں کو خداوند نے الگ کیا تھا چنا تھا لیکن جو باقی کی غیرقوں میں تھی خداوند ان کو بھی بچانا چاہتا تھا اس لیے تب تک ان کی آنکھیں جو ہیں روحانی طور پر اسرائیلیوں کی بند ہوں گی تاکہ خداوند اپنا جو جلالی کام ہے ہماری زندگی میں بھی کر سکے ہم بھی بچ جائیں کیونکہ خداوند جو ہے جناب نکالا مطی پندرہ باپ اس کی اکی سائت کہ خداوند تو جو کھوئی ہوئی بھیڑی ہیں ہم جو کھوئی ہوئی تھے یعنی جو غیرقوں میں تھی ان سب کو بچانا چاہتا ہے تو جب تک ہم جو اس کی اکی سائت جی ییسو اتھو چل کے سور اتے سیدہ دے علاقے ویچ گیا اتے ویکوئی کا کنانی تیمی انا حدہ ویچو نکل گئے ہاکا مار دی بولی ہی پربو داؤ دے پتر میریو تے دیا کرو میری تی دی تا بدرو دے سائنال برا حال ہے آمین اٹھائی سائت تک پڑنا چیز پر اس ان نے اسنو کوئی اتر نہ دیتا تا دو او دے چھلیا نے کول آن کے اگے ارج کیتی کہ اسنو ویدیا کار کیوں جو او ساڈے مگر ڈانڈ پاؤن دی ہے اسنو اگے اوکھیا میں اسرائیل دے پروار دیاں گواجیاں ہویاں پیڑنا دے بینا بھورنا کول نہیں کلیا گیا پر او آئی اتے او دے اگے متھا ٹے کے بولی پربو جی میری سہیتہ کرو تا انہیں انہوں اتر دیتا کی بالکا دی روٹی لائے کے کتوریاں اگے سوٹنی چنگی نہیں او بولی تھی کہ پربو جی پر جڑے چورے پورے اونا دے مالکا دی میج دے اتر دگ دے ہن او کتورے بھی کھان دے ہن تا دی اسنو اتر دیتا اے بیبی آمین آمین یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی ہم تو یہ کتے جو ہیں غیر قوموں کو بھی پیش کرتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ یہ خوراک جو بیٹوں کی خوراک تھی جو اسرائیلیوں کے لیے کی تھی جو شفا کہلیں یا نجات جو تھی ان کی تھی لیکن خداون جو ہے خداون یسو مسیح نے ہمیں بھی بچا لیا ہمیں بھی اس روٹی میں شامل کر لیا جو کہ خداون یسو مسیح ہے وہ روٹی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی مل گئی اور ہمیں بھی نجات یا وہ شفا جو ہے وہ مل گئی جو کہ کن کی تھی جو اسرائیلی تھے جو اسرائیلی کے گھرانے کے تھے لیکن خداون یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیں بھی وہ خوراک جو ہے وہ روٹی وہ نجات وہ شفا جو ہے وہ مل گئی ہم غیر قوموں میں سے تھے اور لیکن خداون جو ہے مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا تھا اس لئے خداون نے ہمیں بھی یہ جو روٹی ہے جو اس کا بدن ہے جو ہم کہلیں لیتے ہیں نجات وہ مجھے اور آپ کو بھی مل گئی تو اس لئے ہم ان میں سے تھے اور دوسرا یعنی ابھی تک یوسف کے جو بھائی تھے جو خواب اس نے دیکھے ہوئے تھے کہ خداون یوسف کو جو تھا چنا یوسف کو سرف راز کیا اور جو اس نے پولے دیکھے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں بھائی دی ہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا باپ کے ساتھ پاس جا کے کہ اس کو جو درندہ ہے وہ کھا گیا ہے تو خداون نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کسی کی جو ہلاکت ہے وہ ہو لیکن خداون جو ہے ہمیں پھر معاف کرتا ہے تو اس لئے انہوں نے ابھی موہ سے اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا یا اس کو بیچا یا اس کو باپ کو جو کچھ ہم نے جا کے بتایا کہ اس کا خون کر دیا ہے ہم نے تو یہ ابھی تک انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا تو اس لئے بھی یہ خدا یوسف نے ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ان کو بتا دیا اور سامنے آ گیا ہا نہیں وہ انتظار کر رہا تھا یا وہ جانتا تھا یوسف کی اگر نام دیکھ لیکن ہم خدا یوسف کی جب تک وہ اقرار نہیں کریں گے تب تک خدا ان کو معاف نہیں کرے گا یا کر سکتا وہ چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں اپنے موں سے اور گناہ کیا ہے تو اس کی معافی جب تک ہم مانگے گے نہیں جیسے اس دن ہم نے سکھا کہ خدا یوسف مسی نے خود جو ان کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے اس کو سلیب پہ جڑایا جو بھی زیادتی کی جو ٹھٹھوں میں اڑھایا خدا نے ان کا گناہ جو تھا سلیب پہ معاف کیا تھا لیکن ان کے باقی جو گناہ تھے وہ معاف نہیں کیے تھے جو انہوں نے خدا یوسف مسی کے ساتھ جاتی کی تھی وہ معاف کیا تھے لیکن ڈاکو نے جب اپنے موں سے اقرار کیا تھا تو خدا یوسف مسی نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تو باقی جو اردگی کھڑے تھے جنہوں خدا یوسف مسی کو سلیب چڑھا یا تھا خدا یوسف مسی نے وہ والا گناہ جو تھا وہ معاف کیا تھا لیکن باقی کے گناہ معاف نہیں کیا تھا تو اس لئے خدا چاہتا ہے کہ جو چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں ہم اپنے موں سے اقرار کریں اس گناہ کی معافی مانگ توبہ کریں دوسرا سیمول بارہ بارہ اس کی تیرہ آیت نکال جس میں خدا نے جب دعود نے گناہ کیا تو خدا نے اس کے پاس ناتن نبی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرے اور معافی مانگے تب خدا نے اس کو معاف کیا تھا خدا نے ایسے ہی معاف نہیں کیا تھا جی انجنا نکال دوسرا سیمول سیپٹر بارہ بارہ اس کی تیرہ آیت تاد داؤت نے نتھانو آکیا میں یوہوہ دا پاپ کیتا اتنا تھانے داؤت نو آکیا یوہوہ نے بھی تیرا پاپ بکشیا سو تو نہ مرے گا پر اس کر کے جو تیرے اس کام کرن تو یوہوہ دے ویریا لے تانہ تھانہ اپنی گار چلا گیا ہاں جی کہ ناتر نے داؤت نے گناہ کیا تھا لیکن جب تک وہ اقرار نہ کرتا خدا اند تو ماف کرنے کے لئے تیار ہے وہ ہر وقت جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں خدا اند ہمارے گناہ کو بخش دیتا ہے ماف کر دیتا ہے کیونکہ جب تک ہم مافی نہیں مانگیں گے اس گناہ کی تو کیا ہے یہاں پہ لکھا کہ تو مرے گا ہم مر جائیں گے یعنی نجات ہم سے چھینے جائے گی تو مرے گا نہیں یعنی جب اس نے مافی مانگ لی تو تب ناتر نے کہا کہ اب تو مرے گا نہیں تجھے مافی جو ہے وہ ملے گئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم روز اپنے گناہ کی گناہوں کا اقرار کریں توبہ کریں مافی مانگیں اور کہیں کہ خدا آگے سے مجھے فضل دے کہ میں یہ گناہ نہ کروں کیوں خدا ماف کر دیتا ہے لیکن آگے یہ یہ جو آیت ہے چودہ جو میں کہوں گی بڑی خوبصورت ہے جو شاید ہم سب بول جاتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے لیکن جو ہم نے خود موقع دیا دشمن یعنی جو بلیسی کہتے ہیں دشمنوں کو ہم نے کفر بکنے کا موقع ہم خود دے دیتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں اس لیے وہ جو ایک خمیازہ جو ہے وہ جو ایک سزا ہے اس میں سے ہمیں گزر نہ پڑتا ہے جیسے اس کا بیٹا جو تھا جو کہلیں غلط رشتے سے پیدا ہوا تھا وہ مر گیا اس کو خمیازہ جو تھا وہ بھوک کرنا پڑا اسی طرح جب ہم بھی گناہ کرتے ہیں جب تک معافی نہیں مانگ لیتے اس لئے خدا ایسے جو کال ہے ہماری زندگی میں ایسے حالات ہماری زندگی میں بار بار لے جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے معافی نہیں مانگ لیتے اس طرح کے حالات ہماری زندگی میں ایسی بیمار یا ایسے روپے پیسے کا جو پرابلم ہے یا اور بھی جو بھی کچھ ایسی جو پرابلم ہے مصیبتیں ہیں تنگی ہیں تکلیفیں جہاں وہ آتی رہتی ہیں جب تک ہم اقرار نہیں کر لیتے کیونکہ خدا وند چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگ ہم کہ جب تک ہم معافی نہیں مانگ اس گناہ میں زندگی گزارتے رہتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ساتھ گناہ اور ساتھ گناہ اور وہ بڑھتی جاتی ہیں مصیبتیں ہمارے اوپر یا بیماریاں ہمارے اوپر بڑھتی جاتی ہیں جب تک ہم توبہ نہیں کرتے معافی وہ مصیبتیں ساتھ ساتھ گناہ بڑھتی جاتی ہیں مصیبتیں ہمارے اوپر یہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہو ہے تو اس لیے یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اس لیے کہ ہم کوئی بڑی نصیبت آئے کوئی بڑی دفاع ہے تاکہ ہم معافی مانگے تاکہ ہم پاک ہو جائیں مل جائیں ہمیں نئی زندگی مل جائیں اس لیے ضروری ہے اور اسی لیے یوسف نے بھی یہ سب حالات میں چپ رہا اس نے نہیں وہ بولا تو یہ جو بائی سائت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پھر کیا تھا انہوں نے ایک صاحب سے یوسف کے سامنے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف یہ یوسف ہے یا اس کو سمجھ لگ رہی ہے ہماری زبان کی تو انہوں نے اقرار کیا اور سمجھے کہ خداون نے پھر ان کو معاف کیا کیونکہ خداون تو جیسے کہلیں ہر وقت تیار رہتا ہے لیکن جب تک ہم کرتے نہیں ہیں معافی مانگتے نہیں ہیں انجنہ اس کی بارہ آئے کہ خون ایک صاحب سے انہوں نے اس کا خون جو تھا وہ کر دیا تھا تو خون کی جو ہے وہ پوچھ گھج جو ہے جیسے کہلیں ہوتی ہے تحقیق جو ہے وہ ہوتی ہے خداون ایسے ہی نہیں کر دیتا زبور نو اس کی بارہ آئے تھے جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کرتے معافی نہیں مانگ خداون ہمارے ہر گناہ کو یا ہر کیا لکھا ہے کہ تمہارے کرمزی گناہوں کو بھی ماف کر دیتا ہے لیکن جب تک ہمیں قرار نہیں کریں گے تب تک اس کی پوچھ گچ ہوتی رہی وہ کیس جو عدالت میں چل رہا ہے ہمارے خلاف وہ چلتا رہے جاد او خون دی پوچکش کردہ ہے وہ انہ چیتے کردہ ہے او مسکینہ دی دوہائی نہیں پلدہ آمین ہاں جی تو خون کی جو ہے وہ جو کہہ لے کہہ پوچھ گچ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ہوگی جب تک ہم مافی نہیں مانگیں گے ہم فریاد نہیں کریں گے خدا کی اصوری میں کیونکہ جس کے اوپر ظلم کیا وہ غریب جو جب اس نے فریاد کی جیسے یوسف جب میرے پر رحم کرو اور مجھے بچالو لیکن انہوں نے اس کے پر ترس نہیں کھا رہا تھا تو وہ غریب کے جو دہائی ہے جو فریاد ہے وہ خدا آمد نہیں بھولتا خدا آمد اس کو یاد رکھتا ہے اس لیے جب تک ہم مافی نہیں مانگتے جب تک ہم توبہ نہیں کرتے وہ عدالت میں ہمارا جو کیس چلتا رہتا ہے وہ تب ختم ہوگا جب ہم مافی مانگیں توبہ کریں گے تو وہ مافی مل جائے گی لیکن اس کا خمیازہ ہمیں بھوکنا پڑے جیسے دور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ اوریا جو تھا اس کو اس نے مروا دیا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو بچے ہم جیسے کہ زائع کرنے کے لئے کچھ بھی یوز کرتے ہیں یا کروا دیتے ہیں دین سی وغیرہ جو بھی ابوٹشن جو ہوتا ہے وہ خون کرتے ہیں وہ جب تک ہم اس کی معافی نہیں مانگیں گے توبہ نہیں کریں گے ہنہ وہ ہمیں معاف نہیں گا جتنی بھی جیسے کہلیں مائیں یا جو ہسپنڈ ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کافی تفاہ اس بات کا ذکر کیا ہے معافی مانگی لیکن اگر بھول گئے ہیں یا کچھ ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کے لئے اس کو روکنے کے لئے تو جب تک اس کی معافی نہیں مانگیں گے وہ خمیازہ بھی جیسے کہلیں ہمیں بھکنا پڑے گا وہ سزائیں ہماری بڑھتی جاتی ہیں یعنی وہ ساتھ ساتھ گناہ اور ہمارے اوپر مسیبت آتی جاتی ہیں اس لئے آج بھی اگر طور پہ ہم کسی کو مار دیتے ہیں یعنی کسی کو جب دکھ دیتے ہیں اپنے الفاظوں سے اپنے جملوں سے ایسے جو ہم بول دیتے ہیں کسی کے خلاف تو ہم نے ان کا خون کر دیا تو ان الفاظوں کی بھی ہم معافی مانگیں گے کہ ہم نے ان کو روحانی طور پہ یا کسی کے خلاف ہم بول دیتے ہیں کہ تو دوادی نہیں ساکھ دار دے خدا ون میں تو ان الفاظوں کی بھی معافی مانگ نہیں ہے توبہ کر نہیں ہے کہ خدا ون میرے تیرے اس بندے کے بارے میں یا بندی کے بارے میں ایسا سوچا یعنی روحانی طور پہ بھی اگر ہم نے کسی کا خون کیا ہے تو بھی ہم معافی مانگ تب تک کیا ہوگا ہمارے یہ پوچ خون کی جو ہے پوچ رجز ہوتی رہے کی اور پہلا یوہنہ نو باب پہلا یوہنہ پہلا بابر اس کے نو آیت پر نکال نا جنا تو خدا ون جو ہے ہماری جب ہم اپنے موں راستی کو معاف کرتا ہے جی جی اپنیاں پاپا دا اقرار کریے تا وہ وفادار ترمی ہے ہی ساڑے پاپا نو معاف کرے اتی ساڑے کو درم تو شد کرے ہمیں سچا اور عادل ہے سمینہ اگر ہے تو یہ اردو میں پڑھنا تھوڑا سا یہ خاص ہے سچا پہلا یوہنہ یعنی یوہنہ کا خط جو ہے اس کا پہلا باب اور اس کی نو آیت پڑھنا کہ وہ سچا اور عادل ہے کون خدا وند ہے وہ ہماری ساری نارست کوئی بھی گناہ کی ہے کیسے بھی ہو گیا ہم سے الفاظوں سے ہو گیا یا جسمانی طور پہ کی خدا ماف کرے گا پہلا اشوان آسکر پہلا باب اس کی نو آیت اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو گناہوں کے ماف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اللہ اللہ پریز بوتی نہیں ہمیں معافی دیتا ساری ناراستی ساری ہماری جو گندگی ہے سارے گناہوں کو لیکن جب کب کرتا ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں اقرار کرتے ہیں یہ بات ہم بول جاتے ہیں اس خدا پاک رو جب بھی آپ کو کچھ یاد کرائے چاہے کوئی ایک لفظ ہم نے سوچا ہو کسی کے بارے میں اس کی بھی معافی مانگ کیونکہ ہم نے کیا کر دیا اس کو ہم نے روحانی طور پر مار دیا جب ہم نے کسی کے خلاف کچھ سوچا یا بولا تو اس کا اقرار کریں کہ ہاں خدا میں نے تیرے بندے کے بارے میں یا تیری تو اس سے کیا ہوتا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا وہ شاید بڑے سچے دل سے خدا ہم کے ساتھ چل رہے ہے لیکن ہم اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں ہم ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم اس کے خلاف کچھ بول دیتے ہیں یہ تو بدلی نہیں سکتی یہ کسی کے بارے میں اس سوچا ہے تو ہم معافی مانگیں تو بات کریں کیونکہ ہم نے روحانی طور پر اس کو مار دیا تو یہ خون جو ہے ایک قسم سے ہم نے کر دیا تو اس خون کی جو ہے وہ ہوگی روحانی طور پر اور اگر جسمانی طور پر کیا ہے تب بھی اور خدا ہماری فریاد سنتا ہے اور پھر ہمیں معاف کرتا جس یوسف نے معاف کر دیا عبرانی چار باب بندرہ آیت پڑھنا کہ وہ ہماری کمزوریاں میں جب ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ سے کیا ہو رہے ہیں جس طرح ہم کہلے روحانی طور پر مسکین ہیں غریب کرنا عبرانی چار باب اس کی پندرہ آئے کیوں کہ ہمارا ایسا سرداد کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب بات میں ہماری طرح ازمایا گیا تو بھی دیکھ نہ رہا آمین کیوں جو ساڑھا پردہ آمجاج ایہو چاہا نہیں جو ساڑھیاں دربل تائیاں ویچ ساڑھا دردی نہ ہو سکی سب ساریاں گلہ ویچ ساڑھے ونگو پر تایا گیا پر او پاپ تو رہت رہا آمین آمین ہنے وہ ہم سے پہلے اس درد میں اس تکلیف میں اسے گزرا ہے اس لئے وہ ہمارے درد کو سمجھتا ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے کئی دفعہ لیکن خداوند یسو مسی جو ہے وہ ہمارا ہمدرد ہے کوئی انسان ہمارا ہمدرد نہیں لیکن خداوند ہمارا یسو مسی جو ہے جو پہلے اس کمزوریوں میں سے گزرا یا درد میں سے تکلیف کیونکہ سب نے کیا کر دیا اس کو چھوڑ دیا اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کو مارا کوٹا وہ لیکن اس سارے درد میں سے گزرا تکلیف میں سے گزرا تو اسی طرح جب ہم بھی ایسے درد میں سے تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں تو خداوند یسو مسی کو ہمارے درد کی سمجھ لگ رہی ہوتی جیسے کہے دفاہ ہو جاتے ہیں اس کو میری سمجھ نہیں لگ رہی میں کتنے درد میں سے تکلیف میں جو ہم کہتے ہیں میرے دل میں درد ہو رہا ہے اندرونی درد خداوند وہ جو رجیکشن ہے وہ رد کیے جانے کو وہ سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کوئی زبان سے کہت رہا ہوتا ہے لیکن خداوند یہ سمجھتا بھی ہے اور وہ ہمارا ہم درد بھی ہے اور وہ اس کو دور بھی کر سکتا ہے یہ ہمارے خداوند جس مسیح میں قدرت ہے طاقت ہے اس لئے کبھی جب درد ہو ایسی کوئی تکلیف ہو تو ہم خداوند کے پاس جائیں وہ ہماری کمسوریوں میں ہمارا جو ہے ہم درد ہو سکتا ہے اس لئے کبھی کسی انسان پہ آسنا رکھیں کہ وہ میرے درد کو سمجھتا ہے کئی دفعہ ہم میں اپنا کہا ہوں کہ میں سوچتی تھی میری امی جو ہے میرے سارے درد کو سمجھتی ہے میں اس سے کہوں ہوں اور خداوند نے جس پہ مجھے آس کی یا میرا پروسہ ہوتا تھا ماں سے یا باپ سے یا بہن بھائیوں سے کہہ لیں خداوند نے مجھے ان میں سے نکال لیا دور کر دیا کہ میں اپنے درد ان کو بتانا سکوں میں اپنے درد صرف خداوند کو بتاؤں اس کو سمجھ ہے اور وہ مجھے اس میں سے نکال سکتا ہے اس لیے یا سے یوسف کبھی نکالا ابراہام کو خداوند نے اپنے فیملی میں سے نکال لیا اس لیے کسی پہ بروسہ نہ رکھیں کسی انسان پہ چاہے وہ ہماری ماں ہے باپ ہے بہن ہے بائی ہے کوئی دوست ہے ایسا اور خداوند نے ان کو سرفراز کیا اسی طرح پھر مجھے اور آپ کو بھی وہ سرفراز کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے کہ ہم ان میں سے نکلیں الگ ہو جائیں ان پہ پاس اور امید نہ رکھیں اپنی خداوند پہ رکھیں تو خداوند مجھے اور آپ کو روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ بھی یوسف کی طرح سرفراز جو ہے وہ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے لیکن تب جب ہم ان میں سے نکل آئیں گے ان سے آس اور امید نہ رکھیں گے اور ہمارا ٹائم تو ہو گیا لیکن تھوڑا سا کہ خداوند نے دیکھے نہ صرف ان بھائیوں نے اقرار کیا بلکہ وہ جو شمون تھا اور روبن بھی اور پھر اگلے میرحال چپٹر میں ہم دیکھیں کہ جو یہودہ تھا وہ ایک حساب سے زامن بنے یا ایک حساب سے انہوں نے کہا کہ تو اس کو چھوڑ دے بنیامین کو یہودہ نے کہا کہ تو اس کو چھوڑ دے اور مجھے اس کی جگہ پہ رکھ لے پھر روبن نے کہا کہ تو میرے بیٹوں کو قتل کر دے نہ باپ اگر میں واپس اس کو نہ لے کیا سکوں تو یہ بڑی جیسے ایک حساب سے کہہ لیں بہت بڑی بھائیوں کو اس نے واپس بھیج دیا یوسف نے کہ جاؤ خوراق جو ہے آپ لے جو تو اس لیے بھی یہاں پہ ہم ان بھائیوں کی یعنی روبن کی شماؤن کی اور یہودہ کی جو ہے ایک حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی انہوں نے ایک حساب سے کہلے قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دے ان کو جو ہے وہ خوراق یا وہ ازادی یا وہ بحالی جو ہے وہ مل جائے میں وہ سارا کچھ اپنے اوپر لے لیتا ہوں جس طرح ہمارے خود ہم یسو مسینے ہمیں ازاد کرانے کے لیے یا ہمیں وہ سارے کچھ دلانے کے لیے نجات بھی خوشحالی بحالی ازادی یا باپ کے اس گھر تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تو روبن نے کہا تو میرے بیٹوں کو دونوں بیٹوں کو لے لینا اور ان کو قتل کر دینا اگر میں واپس بنی امین کو نہ لے کے آسکھو اور شماون کو بھی قید میں رکھ لیا یوسف نے اس لیے شماون اور روبن اور کیا کہتے ہیں یہودہ جو تھا ہاں خداون نے ان کو بھی استعمال کیا اور خداون نے جیسے کہلیں ان کی ان کو نہ صرف نجات دی بلکہ میں کہوں گی کہ زیادہ سرفراز کیا اور خداون نے جو ساری برکتیں میں کہوں گی کہ روحانی طور پہ جسمانی طور پہ ان کو دی باقی کے بھائیوں کو بھی نجات ملی اور لیکن ان کو بھی خداون نے زیادہ سرفراز کیا تو اس لیے جس طرح یوسف جو تھا وہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کے رویا یا جو کچھ بھی کیا تھا انہوں نے اسی طرح خداون یس مسی نے جب یروشلم یہ ہم پڑھتے نہیں ہمارا دائم زیادہ ہو گیا ہے لوگ کا انیس باپ اور اس کی فورٹی وغن آیت میں لکھا ہے کہ خداون یس مسی نے یروشلم شہر کو دیکھا اور رویا کیونکہ انہوں نے اس کو رجیکٹ کیا تھا اس لیے خداون یس مسی رویا پھر مطی کی انجیل چھے باپ اور اس کی تیتیس آیت میں لکھا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو تو باقی کی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی تو اس بھائیوں نے جیسے کہلیں کہ انہوں نے معافی مانگی توبہ کی تو نہ صرف ان کو نجات ملی یوسف کے سامنے جب آئے بلکہ ان کو باقی جب ساری چیزیں یوسف ان کو نکال کے ہی لے آئے جب انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے یعنی یوسف کے سامنے بھی جیسے کہلیں انہوں نے سجدہ کیا اور یعنی جو بھائی تھے تو خداون نے یوسف نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو اس جگہ پہ اپنے گھر میں لے آیا اور وہ جگہ جو تھی ان کو دی تو اسی طرح ہم بھی جو ہیں خداون کہتا کہ پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو جو آسمانی بادشاہی کی کیا کہتے ہیں متی چھے باب اور اس کی تیتی سائت میں تو باقی کی چیزیں جو بھی ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گی تو اس لیے پہلے اس کی بادشاہی کی مجھے اور آپ کو تلاش کرنی ہے یعنی پہلے ہم اس میں شامل تو جسمانی جو ہیں کہیں ہم سے نجات نہ چھنچیں اس لیے نجات پہلے حاصل کریں توبہ کریں معافی مانگیں تو یہ باقی چیزیں جو ہیں جو خدا اس مسی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وہ ہمیں مل جائیں گی خدا اس مسی نے کہا کہ ان چیزوں کی تلاش میں زیر قوم میں رہتی ہیں یہ تمہارا باپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی یہ میں نے گواہی کے طور پہ بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہی ملک میں کسی نے تحقیق کی کوئی جو ہوتے ہیں نا خریسٹین وہ کبھی بھی نہیں مانتے ہمارے جو خدا مند کے لوگ ہیں چاہے ان کو تھوڑا پتا جیسا بھی پتا ہے وہ دینے والے خدا مند نے ہمیں بنایا ہم کیونکہ ہماری جو ضرورتیں ہیں خدا مند پوری کرتا ہے ہمیں بھوکا سونے نہیں دیتا کیونکہ خدا مند کے کلام میں لکھا شیر کے بچے تو بھوکے اور پیاسے ہو سکتے ہیں لیکن خدا مند کے طالب کسی چیز کے کسی نعمت محتاج نہ ہوں اس لیے ہم نہ گھبر آئیں نہ ڈریں کہ کہاں کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے پہلے ہم اس بادشاہی کی تلاش کریں تو یہ ساری چیزیں گی مجھے اور آپ کو مل جائیں گی حالیلویہ اس لیے خدا مند سے جیسے کریں معافی مانگتے رہیں توبہ کرتے رہیں تاکہ ہماری نجات نہ سنجھے جیسے خدا نے دعود سے اسے ناتر نبی نے کہا اب تو نہیں مرے گا جب اس نے معافی مانگی تب ناتر نبی نے اس کو کہا کہ اب تو نہیں مرے گا اسی طرح اگر میں نے اور آپ نے بھی کچھ گناہ ایسے کیے ہیں روحانی طور پہ کسی کو اس طرح کہا ہے یا جسمانی طور پہ ہم نے خون کیا ہے خود سے اپنے بچوں کو جیسے ضائع کرا دیتے ہیں تو ہم معافی مانگیں توبہ کریں تاکہ خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں جو خونی ہے صاف لکھا ہے وہ ہم نے آیتے نہیں پڑی لیکن خدا ان کے کلام میں ہمیں ملتا ہے جو خونی ہے جو ظالم ہے جو سخت دل ہے وہ خدا ان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے ہے نا تو اس لئے ہم کہیں پہ بھی ایسے ہم سے سکتے